گزشتہ چند دنوں سے ملک میں سیاسی گرمہ گرمی عروج پر ہے آپوزیشن اور حکومت چھبیسویں آئینی ترمیم پر دستوں گریبا ہیں ملاقاتیں، وضاحتیں، وضاحتیں اور مشاورت کوئی چیز کام نہیں آ رہی مولانا فضل الرحمان ملکی سیاست کے اس وقت سلطان بنے ہوئے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم کے تین الگ الگ مصویدوں کی اس وقت بات کی جارہی ہے ایک مصویدہ وہ ہے جس کا حکومت کو پتا ہے لیکن اس کے بارے میں اتحادی جماعتوں اور آپوزیشن کو معلوم ہی نہیں ہے دوسرے مصویدے وہ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کو دیے گئے ہیں اور دونوں جماعتوں کے قائدین کے مطابق دونوں مصویدے ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو عزرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان آئینی ترمیم کے مصویدے سے متعلق اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ایک آئینی ترمیم کا مصویدہ پیپلز پارٹی اور ایک جے ایو آئی تیار کرے گی جس میں مشترکہ تجاویز پر مشاورت کی جائے گی آئینی ترمیمی پیکج پر جے ایو آئی کے سربراہ رحمان نے کس طرح سے اپنے تحفظات ظاہر کیے اور کیا مطالبات انہوں نے حکومت کے سامنے رکھے ہیں ذرہ ملائزہ کیجئے گا یہ تو سارے آپ ادلیہ کو کمزور کر رہے ہیں جو صحیح ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کو آپ اس کے دائرے کو تنگ کر رہے ہیں بیلاول صاحب دو دفعہ آگئے ہیں سراف کے پاس جی پرکلہ وہ کیوں آئی سے اور ان کے گفتگو لبولے جیسے یہ اندازہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بھی کچھ تحفظات رکھتے ہیں اس ڈاکومنٹس میں یہ بات بڑی سراحت کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ ایک کانسٹیوٹنل کورٹ ہونے شاہی ہے اس پر تو ہمیں اتفاق تھے چونکہ مسلم لیگ کے اپنی اتعداد تو اتنی نہیں ہے کہ وہ حکومت کر سکے اس کے مقالبے اپوزیشن مضبوط ہے تو چھبیسویں آئینی ترمیمی پیکج کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اور عوامی مفاد کے تناظر میں اس آئینی ترمیمی پیکج کی کیا اہمیت ہے جب ہم نے ملک کے مختلف قانونی ماہرین سے اس آئینی ترمیمی پیکج پر بات کی تو انہوں نے ان ترمیم کو پاکستان کے لیے اہم قرار دیا اور بتایا کہ پاکستان کے آئین میں مجووزہ چھبیسویں آئینی ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان میں انصاف کے نظام کو بہتر بنانے اور جمہوری اغدار کو مضبوط کرنے کا موقع فراہم کرے گی عدالتی نظام میں شفافیت اور ہمواری اور صوبائی دمائندگی کے ذریعے پاکستان منصفانہ اور موثر عدالتی عمل کی طرف بڑھ سکتا ہے جس سے براہ راست متاثر عوام کو ریلیف مل سکے گا ماہرین کے مطابق مجووزہ آئینی ترمیم چوون شکوں پر مشتمل ہے جو آئین کے مختلف پہلوں کی اصلاح کے لیے مقرر کی گئی ہیں شک نمبر تیرہ آرٹیکل ایک سو پچھتر عدالتوں کا قیام اور دہر اختیار میں ترمیم کا احاطہ کرتی ہے جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس ترمیم میں وفاقی آئینی عدالت کا قیام شامل ہے جو موجودہ سپریم کورٹ سے الہدہ ہوگی کئی دہائیوں سے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو زیرے التوا کیسز اور فیصلوں میں شفافیت اور تاخیر کا مسئلہ درپیش ہے اس وقت سپریم کورٹ میں ساٹھ ہزار سے زائد کیسز زیرے التوا ہیں ان میں سے زیادہ تر مخدمات عام قانونی چارہ جوئی کے ہیں جو برسوں سے زیرے التوا ہیں عالی عدلیہ پر سیاسی کیسز کا دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے عام شخص مایوسی کا شکار ہے جسے انصاف کے حصول میں دشواریوں کا سامنا ہے اس وقت ورلڈ جسٹس رول آف لاؤ انڈیکس میں پاکستان درجہ بندی میں ایک سو تیسوے نمبر پر ہے ماہرین کے مطابق تشکیل شدہ وفاقی آئینی عدالت کے ذریعے موجودہ سپریم کورٹ کو سیول اور فوجداری مخدمات سے کچھ سپیس مل جائے گی اور سپریم کورٹ قانون سازی کی تشریح بشمول عدالتی جائزے قواننگ کی تشریح اور بین السبائی مسائل کو حل کرنے میں ایک ریپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں چھپن ممالک ایسے ہیں جہاں آئینی عدالت قائم ہیں جن میں جرمنی اٹلی ہے جنوبی افریقہ ہے آسٹریا ہے روس اور ترکی میں بھی عدالتیں ہیں جبکہ اسپین سمیت دیگر ممالک بھی اس لسٹ میں شامل ہیں قانونی ماہرین کے مطابق یہ آئینی ترمیمی پیکج اس حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ متعدد کرمنل کیسز میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اکثر افراد کا جیل کے اندر ہی انتقال ہو جاتا ہے مگر بدقسمتی سے ان کی اپیلیں سمات کے لیے مقرر نہیں ہو پاتی ہیں اسی طرح اکثر دیوانی اور فوجداری مقدمات میں دیکھا گیا ہے کہ متاثرین اپنی سزائیں تک پوری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی اپیلیں سپریم کورٹ میں سمات کے لیے مقرر کی جاتی ہیں حساس مقدمات کے حوالے سے کئی کیسز ملٹری کورٹ میں زیر التباہ ہیں جس سے ان حساس کیسز میں ملوث افراد کے کیسز بھی رک گئے ہیں سپریم کورٹ نے اس معاملے پر بھی اس لیے دیا ہوا ہے جس سے حساس نویت کے مقدمات ابھی تک التباہ کا شکار ہیں مائرین نے ملٹری کورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ بنیادی حقوق صرف حملہ آور کے ہوتے ہیں جس پر حملہ کیا جائے اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے اور کیا یہ آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ سست نظام عدل کی وجہ سے دہشت گرد کو سزا نہیں دینی مائرین نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ایک علیدہ آئینی عدالت قائم کی جائے جو صرف ترمیم میں تجویز کردہ آئینی معاملات کو سنے اس طرح کرنے سے سپریم کورٹ دیوانی اور فوجداری مقدمات کو سن سکے گی جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا دوسری عام شک 175A مجبزہ آئینی ترمیم میں ججز کی تعداد بھی بڑھانے کا احاطہ کرتی ہے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھنے سے بیک لوگ دور کرنے میں مدد ملے گی ججز کا ایک پینل چیف جسٹس کو تقرر کے لیے منتخب کرے گا لاؤ ایکسپرٹس کے مطابق چیف جسٹس کی تقرر کیلیے سینئر ترین ججز کو چیف جسٹس مقرر کرنا ضروری نہیں ہے مجبزہ آئینی ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 63A میں بھی ترمیم کی تجویز دی گئی ہے جس کے مطابق پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے خلاف کسی بھی قانون سازی یا بل پر ووٹ دینے والے رکن پارلیمنٹ کا ووٹ گنتی میں شمار کیا جائے گا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق شمار نہیں کیا جاتا تھا اور اس رکن کے خلاف کاروائی بھی کی جاتی تھی آئینی پیکج میں بلوجستان اسیملی کی نشستوں کو 65 سے بڑھا کر اکیاسی کرنے کی تجویز بھی شامل کی جا رہی ہے اب حکومت کس طرح اس پیکج کو کنسنسس کے ساتھ منظور کروائے گی یہ سب سے اہم اور بنیادی سوال ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے